بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوی بات اور میں ہوں ظلفکار بیر ناظرین آج کے کڑوی بات میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 21 روٹنی کومیٹی جو کہ حکومت بنجاب نے بنائی تھی اس مقصد کے لیے کہ بلدیاتی الیکشن کب ہوں کیسے ہوں کس لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت ہوں تو اس کی سفارشات سامنے آ چکی ہے کیا سفارشات ہے آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ تلہ گنگ زلے کو فعال بنانے کے لیے کون متحرک ہے اور اس کی کوششیں کہاں تک پہنچی ہیں پہلی بات کرتے ہیں جی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جس طرح ہم نے پہلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ 21 روٹنی کومیٹی قائم کی گئی ہے اور جس کے ذمہ یہ لگایا گیا ہے کہ وہ بتائیں کہ الیکشن کب ہوں کیسے ہوں کس ایکٹ کے تحت ہوں تو اب یہ سفارشات بھی سامنے آ چکی ہیں اور اس کے مطابق دوہزارت تیرہ کا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس بارے تفاقرائے پایا جاتا ہے کہ دوہزارت تیرہ کے لوکل جو گورنمنٹ ایکٹ ہے اس کو پھر سے نافذ کیا جائے یعنی اب ایک بار پھر بلدیاتی الیکشن یا بلدیاتی جو ایک سسٹم ہے اس میں تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو ہر بار تبدیل ہو جاتا ہے اور اس بار بھی دوہزارتیرہ کا جو بلدیاتی نظام ہے اس کو پھر متعرف کرانے کی سفارش کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہی زلہ کونسلے ہوں گی وہ ہی جو کومیٹیاں ہیں میسپل کومیٹیاں وہ ہوں گی اور میٹرپلٹین اور پھر میسپل کومیٹی یہ سارا ایک سلطلہ ہے جو ایک بار پھر ہمیں پنجاب میں دیکھنے کو ملے گا لیکن تھوڑا بہت رد و بدل ہو سکتا ہے کیونکہ ساتھ ساتھ اسی کومیٹی نے سفارش کی ہے کہ مردم شماری ہو چکی ہے دوہزارتیس میں نئی مردم شماری کے عداد و شمار ہمارے سامنے ہیں جس کے مطابق پاکستانی جو ہے وہ چوبیس کروڑ چودہ لاکھ نانوے ہزار چار سو اکتیس ہو چکے ہیں یہ میں دوہزارتیس کی بات کر رہا ہوں اب تو معاملات اس سے بڑھ چکے ہیں تو اس کے مطابق وہ کام کیا جائے کیونکہ ابھی بلدیاتی الیکشن پنجاب میں ہونے ہیں تو پنجاب کی جو عبادی ہے وہ دو بارہ کروڑ چھتر لاکھ اکاسی ہزار چھے سو پچھپن ہے تو نئی مردم شماری کے مطابق نئی حلقہ بنیوں کی بھی سفارش کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کچھ وقت لگ جائے گا بلدیاتی الیکشن کے انعقاد میں کیونکہ اس سے پہلے نئی حلقہ بندیاں ہوں گی اور پھر بلدیاتی الیکشن ہوں گے میں آپ کے سامنے یہ عداد و شمار رکھ رہا ہوں ایک مردم شماری کے جو عداد و شمار ہیں یعنی دوہزار سترہ کے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اور دوسری دوہزار تئیس یہ چھے سال کے اندر یہ دوسری بار مردم شماری ہوئی لیکن آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اس دوران محض چھے سالوں میں تیرہ پوائنٹ تین پرسنٹ عبادی میں اضافہ ہوا ہے تیزی کے ساتھ یہ عبادی بڑی ہے اور بڑا ہی یہ حیرت انگیز اضافہ ہے تیرہ پوائنٹ تین پرسنٹ یہ چھے سالوں کے درمیان اس عبادی میں وہ اضافہ ہوا ہے تو بات ہو رہی تھی جی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اور جساں میں نے گزارش کی ہے بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ توقع کی جاری ہے کہ چار سے پانچ ماہ کے اندر یہ ہو جائے گا اس کا انعقاد ہو جائے گا لیکن پہلا مرلا ہوگا جو ہلکا بندیاں ہیں اور اس حوالے سے یقینی طور پر ذلہ چکوال میں بھی وہ کافی دوڑے لگیں گی سب کی خواہش ہوگی کہ ہلکا بندیاں کچھ ایسے انداز سے ہو جائیں کہ ان کو سیاسی طور پر فائدہ ہو لیکن فائدہ اگر آپ نے اٹھانا ہے تو سب سے زیادہ فائدہ تلہ گنگ سے اٹھایا جا سکتا ہے اور اس میں نمبر ون مسئلہ وہاں ہے تلہ گنگزلے کو فعل کرنے کا اور یہ صرف ہم نہیں سب جانتے ہیں بالخصوص سے جنہوں نے سیاست میں حصہ لے رکھا ہے جن کا کامی ووٹ حاصل کرنا ہے ووٹ کی اپیل کرنا ہے تو ان کے لیے بھی یہ مسئلہ نمبر ون ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں مختلف جو عرقین قومی و صوبائی اسمبلی ہیں اور نومنتخب جو ایم پی ہیں ملک فلکشیر امان یہ بڑے متحرک نظر آتے ہیں فلکشیر امان صاحب تو کہی چکر بھی لاہور کے لگا چکے ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ جلد زلے کو فعال کر کے وہ کریڈٹ لیا جائے کیونکہ ابھی حالی میں انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ تلہ گنگ کی عمام کے جذبات وہ اس سے زلے کی فعالیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اگر آپ نے دل جیتنے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ زلے کو فعال بنانا پڑے گا لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے کچھ اقدامات کے ذریعے شاید کچھ تسلی تشفی کرا دی جائے لیکن مکمل زلے کی کو فعال بنانے میں بڑا وقت لگے گا لیکن پھر بھی کیونکہ اب بردیلتی الیکشن ہے اور بردیلتی الیکشن میں کوئی نہ کوئی بیانیاں لے کر تو جانا ہے تو بہترین بیانیاں تلگانگ کے حوالے سے تو کم سے کم زلہ تلگانگی ہے اور اس پر کام بھی شروع ہو چکا ہے جہاں تک تحصیل چکوال اور زلہ چکوال کا تعلق ہے تو یہاں پر معاملات بدلتے رہتے ہیں یہاں پر مختلف بیانیاں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور اس وقت بھی کچھ سیاسی جماعتیں وہ بیانیاں کی تلاش میں بھی ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ بردیلتی الیکشن سے پہلے انہیں کوئی نہ کوئی ایسا نکتہ کوئی نہ کوئی ایسی بات مل جائے جس کو لے کر وہ بردیلتی الیکشن میں کچھ حلہ گلہ کر سکے تو بہت سارے ایسے نکات اس وقت دلہ چکوال بھی موجود ہیں بالخصوص جو ترکیاتی کام سسروی کا شکار ہے اس پر بہت ساری سیاست ہو سکتی ہے لیکن دوسری طرف جو برسر اقتار جماعت ہے یقینی طور پر ان کی بھی نظر ہے انہوں نے بھی بردیلتی الیکشن میں جانا ہے اس لیے روک روک کر رہی سہی لیکن اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں جو سیاسی اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے لیکن اب الیکشن جو ہے وہ بلدیات آ رہا ہے اور یہ ساری تیاریاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آنیا جانیاں یہ ملاقاتیں یہ وعدیں یہ سب کچھ اب بلدیلتی الیکشن کے لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ بھار یہ ہونے ہیں اور جو بھی سیاسی جماعت بلدیاتی الیکشن جیتے گی اس سے ضرور فائدہ ہوگا ایڈوانٹیج تو سب سے زیادہ ہے پاکستان مسلم ریگ نون کو ہے پنجاب میں کیونکہ ان کی حکومت ہے یہاں پر بھی مرکز میں بھی اور عمومی طور پر دیکھا یہی گیا ہے کہ حکومت میں جو بھی ہو اس کو فائدہ پہنچتا ہے اور اگر نہ بھی اس کا بندہ جیتے تو بعد میں وہ شمولیت اختیار کر لیتا ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آٹھ فروری کو الیکشن ہوا اور جس بڑی تارات میں لوگوں نے باہر نکل کر سسٹم کے خلاف بورٹ دیا تو ایک خطرہ بھارال اب بھی موجود ہے کہ کہیں وہی صورتحال دوبارہ سے نہ ہو جائے اب ہر بار فارم فورٹی سیون کا سہارا تو نہیں لیا جا سکتا وہ تو چلے ماضی کی بات تھی تو سب سے زیادہ دل جیتنے کی ضرورت ہے کسانوں کی جو کہ اس وقت سراپہ احتجاج ہے گندم اٹھائے وہ پھر رہے ہیں دربدر ہو رہے ہیں لیکن کوئی گندم خریدنے کو تیار نہیں کیونکہ دھیاڑی لگانے والوں نے پہلے ہی دھیاڑی لگا لی ہے تو اس قسم کے کام کی ذریعے آپ ووٹرز کو متنفر کرتے ہیں پھر جو مرضی آپ بیانیاں بنا لیں جو مرضی آپ باتیں کرتے رہیں تو دیکھتے ہیں جی بلدیاتی الیکشن میں حکومت کس میانیے کے ساتھ جاتی ہے اور اپوزیشن اس کا کس انداز سے مقابلہ کرتی ہے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نکمان